جانور چارا بہت کم کھا رہا ہے دودھ جو ہے جانور کا پتلا ہو گیا ہے دودھ میں فیٹ پرسنٹیج کم ہو گیا ہے یعنی کہ دودھ میں بالائی اور مکھن جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اور دودھ میں سمیل آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جانور جو ہے وہ لگنا پنشو کر رہا ہے اس کو مسترائٹس ہو گیا ہے تھنوں کا مرض ہو گیا ہے ایسی صورتحال میں میٹھے سوڈے کا جو استعمال وہ ناگزیر ہو جاتا ہے تو آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ میٹھے سوڈے کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر حمد آرک آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹاک ہیلت چینل آج ہم بات کریں کہ میٹھے سوڈے کے کمالات کی بارے میں کہ میٹھا سوڈا جو ہے یہ دودھیل جانوروں میں گوشت پیدا کرنے والے جانوروں میں اس کا استعمال کہاں کہاں ہے اور یہ ہمیں کیا کیا بینیفٹ دے سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میٹھے سوڈے کو ہم میٹھا سوڈا لوکل زبان میں کہتے ہیں اس کو سوڈی بائیکاربونیٹ بھی کہا جاتا ہے سوڈا بائیکار بھی کہا جاتا ہے بیکنگ سوڈا بھی کہا جاتا ہے اور کھانے والا سوڈا بھی کہا جاتا ہے یہ چونکہ نیچر میں الکلائن ہوتا ہے الکلائن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی تضابیت ہوگی یہ تضابیت کو فوراں سے پہلے یہ کٹ کھائے گا ختم کر دے گا تضابیت کو جانوروں میں چونکہ تضابیت جو ہے عام مسئلہ ہے اور اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے اس کے ویسے ہوتا کیا ہے کہ جانور جو ہے وہ چارہ کم کھاتا ہے دودھ کم دیتا ہے دودھ کی کوالٹی بہتر نہیں ہوتی اور جب دودھ کی کوالٹی بہتر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے فارمر کو نقصان ہوگا آپ اپنے جانوروں کو چارہ بہت اچھا کھلا رہے ہیں کہ جس میں آپ اس کو باجرہ کھلا رہے ہیں اس کے علاوہ اس کو مکئی کا جو چارہ ہے وہ اس کو آپ دے رہے ہیں چری اس کو دے رہے ہیں کہ جس میں کاربو ہر ایڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے میٹھے چاہ رہے ہیں تو اس سے الفاظ میں اس کے علاوہ جب آپ ونڈے کی بات کریں تو ونڈے میں آپ جانوروں کو دانہ بہت زیادہ کھلا رہے ہیں دانے کا مطلب یہ ہے کہ گندم کا دلیہ بہت زیادہ کھلا رہے ہیں گندم کا چوکھر دے رہے ہیں مکئی کھلا رہے ہیں مکئی کا دلیہ کھلا رہے ہیں میں ایک مکئی کا چوکھر کھلا رہے ہیں جو کہ مارکیٹ میں آج کال بہت زیادہ اویلیبل ہے اور ضمیدار اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مختلف برینڈ نیمز کے ساتھ ہی مارکیٹ میں آتا ہے لیکن میں نام نہیں اس کلوں گا یہاں پہ جب بھی آپ مکئی کا جو چوکھر ہے جانور کو کھلاتے ہیں اور ساتھ گندم کا چوکھر کھلاتے ہیں تو جانور پہلے بیس پچیس دن مار ڈیڑھ مار دودھ اچھا خاصا دیتا ہے لیکن اس کے بعد ایک دم دودھ کی مقدار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے چارہ کم کھانا شروع کرتا ہے گوبر اس کی حالت بہتر نہیں رہتی گوبر ان پچا کرتا ہے گوبر سے سمیل آتی ہے کبھی ایک بار گوبر پتلا بھی کرتا ہے پانی والا گوبر ہوتا کیسے یہ سارا کام یہ کام سارا ایسی ہوتا ہے کہ جب جانور کو آپ بہت زیادہ دانہ کھلا رہے ہوں اور ونڈا جانور کو بہت زیادہ کھلا رہے ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سائلیج کا استعمال بہت زیادہ جانور کے ساتھ سائلیج جو ہے یہ بھی انرجی سورس ہے فیلڈ کی یعنی کہ اس میں کاربو ہائیڈرٹ بہت زیادہ ہے جو ہی یہ سٹمک میں ریومن میں اس کو حضم کرنے والے جو جرسی میں جب وہ حضم کرتے ہیں تو میدے میں تضابیت جو ہے وہ سادہ لفاظ میں آپ کو بتاؤں گا میدے میں تضابیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکٹک ایسڈ پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ والا مسئلہ ہوگا تو جانور کو جو میں نے علامات پہلے بتا چکے ہیں یہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی جانور دودھ کم کر دے گا صرف جانور اپنا دودھ کم نہیں کرے گا دودھ پتلا ہو جائے گا دودھ کا گھڑاپن ختم ہو جائے گا دودھ میں جو فیڈ پرسنٹیج ہے وہ کم ہو جائے گی یعنی کہ جو آپ کا کسٹمر دودھ لے رہا ہے گھروں میں اگر آپ دودھ دے رہے ہیں تو کہے کا جناب دودھ کے اوپر بھلائی نہیں آتی تو ہم نے اسے دیسی گھئی کیسے نکال لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جانور میں ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانور میں اسی دوران نسٹرائٹس کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کبھی تھان سوچ جاتے ہیں کبھی نہیں سوچتے اور دودھ میں سمل بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جب کس کو چوڑ وغیرہ کوئی نہیں لگی ہوتی جب بھی تضابیت ہوگی تو یہ مسئلہ آئے گا جانور کے ساتھ جب بھی تضابیت بڑھتی ہے تو اس کا ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ جانور جہاں جب گوبر پتلا کرتا ہے تو اس کے ساتھ گوبر میں جب پتلا مکھی بھی یہاں پر چونکہ فارمر دیرے بار بیٹھے مکھی بہت زیادہ ہے تو شاید یہ اس میں تھوڑی سی ڈسٹرمنس آ رہی ہے لیکن خیر جب جانور کو ایسی ڈیٹی بڑھتی ہے تو جانور کو اپھارا بھی ہو جاتا ہے جب اپھارا جہاں تھا جب کبز بھی ساتھ جانور کو ہو جاتی ہے جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ایسی ڈیٹی بڑھتی ہے تضابیت بڑھتی ہے تو جانور کو اپھارا بھی ہو جاتا ہے اپھارے کے ساتھ کبز بھی ہو جاتی ہے یہ اس کبز کی بات کر رہا ہوں جب یہ ایسی صورتحال میں کبز پیدا ہوگی پھر جانور پانی بھی کم پینا شروع کر رہا تھا پانی زیادہ نہیں پیتا جب جانور پانی زیادہ نہیں پیے گا تو تضابیت اور زیادہ بڑے گی دودھ کی مقدار بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گی لیم نیس میں نے ایک کو بتا دیا ہے یہ بھی مسئلہ ہوگا اب آ جاتے ہیں میٹھے سوڈے کی خوراک کے بارے میں آپ نے دینا کتنا ہے اگر آپ اپنے جانور کو ونڈا دے رہے ہیں ونڈے میں گندم کا چوکھر گندم کا دلیا مکئی کا چوکھر مکئی کا دلیا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ دو کلو سے آپ زیادہ ونڈا یوز کر رہے ہیں تو پھر جانور کو روزانہ کے حساب سے تیس سے پچاس گرام جو میٹھا سوڈا ہے یہ آپ کو دینا پڑے گا آپ روزانہ بھی دے سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کر ایک دن بھی آپ دے سکتے ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دودھ کی جو پیداورہ وہ بھی بہتر ہو جائے گی اگر آپ جانوروں کو پار رہے ہیں گوشت کے لیے تو ان کا گوشت کی بڑھوتری بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی دودھ میں جو بلائی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی اور دودھ میں اگر سمیل آ رہی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی روٹین میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں کہ آپ ونڈا اس کو کم ڈا رہے ہیں لیکن آپ کو شک ہے کہ جانور میں یہ ایسی ڈی ٹی کی علامات جو ہیں وہ آگئی ہیں ان کے چارہ کم کھا رہا ہے سست ہے آنکھیں اندر کو دا سکی ہیں جانور کی دودھ کی مقدار بھی کم ہو گیا دودھ کی کوالٹی خراب ہو گیا پھر آپ اس کو پچیس سے تیس گرام روزانہ کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اگر جانور بہت زیادہ بندہ کھا لیتا ہے جیسے گندم کا دلیہ بہت زیادہ کھا لیا چوکھر بہت زیادہ کھا لیا اور مکہی کا دلیہ بہت زیادہ کھا لیا اکسیڈنٹلی کھا لیا اس نے حادثاتی طور پر کھا لیا ایسی صورتحال میں جو میٹھے سوڈی کی مقدار ہے وہ سو سے ڈیڑھ سو گرام حتیٰ کہ دو سو گرام بھی ہے وہ جو ڈاکٹر کی ہدایت کندابی اس کی ڈوزیا وہ بنے گی تاکہ ایسی ڈی ٹی فوراں سے پہلے ختم ہو جائے اور جانور جو ہے وہ واپس اپنی روٹین لائف پر آجے جب آپ جانور کو میٹھا سوڈے کھلائیں گے تو میٹھا سوڈے کھلانے کے بعد جو خوراک حضم کنے والے جراسیم ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا جو ریمون ہوتا ہے اس میں جو خوراک جو جانور کی حضم ہوتی ہے یہ دوسرے جو سنگل سٹرمک والے جانور ہیں ان سے ہٹ کے ہیں تو وہ والے بیکٹیریے جو خوراک کو حضم کر رہے ہیں یہ جو ہے اس کی مقدار پھر سے اوپر آجے گی اور جانور جو ہے وہ بہترین طریقے سے چارہ کھائے گا اور دودھ کی پیداوار بھی بڑھا دے گا میٹھے سوڈے کا جو استعمال ہے یہ آپ نے بڑی احتیاس سے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کا جانور جو ہے وہ کھل بہت زیادہ کھال لیتا ہے برسن بہت زیادہ کھال لیتا ہے تو اس میں پروٹین ہوتی ہے اور جو پروٹین ہے یہ جب زیادہ کھالی جائے تو جانور کو پھر بھی انڈائزیشن ہو جائے گی لیکن الکلائنیٹی ہو جائے گی الکلوسس ہو جائے گا ایسی صورتحال میں اگر آپ اپنے جانور کو میٹھا سوڈے کھلائیں گے تو میٹھا سوڈے فائدہ دینی کی بجائے نقصان کی طرف آ جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ جب بھی اپنے جانور کو میٹھا سوڈے کھلانا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے اپنے لازمی رجوع کر لینا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ آپ جانور کو آج کال کونسی خوراک کھلا رہے ہیں اور میٹھا سوڈے کی جو مقدار ہے وہ کتنی بنتی ہے لیکن میٹھا سوڈا یہ اکسیر ہے آپ نے اپنے جانور کی خوراک میں لازمی استعمال کرنا ہے اور خاص طور پر وہ والی جگہیں جہاں پر آپ چارے جدید چارہ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر یہ میٹھا سوڈا کا استعمال جواب بہت زیادہ آپ کو شدت سے اس کا استعمال جواب کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کسی قسمہ کا کوئی سوال ایسا رہ گیا ہے جو کہ ویڈیو کے توسط سے آپ تک نہیں پہنچ سکتا آپ اس کو کمنٹ مقسمی سے پوچھ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ مل جائے گا سوالوں کے مطابق آپ کا بہت شکریہ چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور آئی بٹن جو آپ کو کلک کر دی جا کے آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ